ہائی گائز ویلکم ٹو میچ چینل میں ہوں آلیا رحمان گائز آج ہم بہت سنسیٹیو ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں جسے ڈپریشن کہتے ہیں گائز ہم یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے کاؤزز کیا ہوتے ہیں اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں جس کے وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہوتے ہیں ویڈیو کے انت میں میں آپ کو کچھ ایڈیشنل ٹپس پر دوں گی جو آپ کو ڈپریشن سے اوورکم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی تو گائز بینہ ٹائم ریس کیا ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز آپ نے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی لائف ایکزامپل دینا چاہوں گی جسے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو لوگ ڈپریشن سے سفر کرتے ہیں وہ لوگ مطلب کس طریقے سے اپنی لائف کو ہام پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو ہام پہنچاتے ہیں سو گائز آپ نے سشانت سے تراجپورت کا بارے میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپ نے شوشل میڈیا میں پڑھا ہوگا نیوز میں دیکھا ہوگا اور بہت سارے سوپسس سے آپ نے ان کے بارے میں جانا ہوگا گائز سشانت ایک بہت ہی بندرپول ایکٹرز تھے انہوں نے وہ ایک مطلب پٹنا کے ایک چھوٹے سے پٹنا سے رہنے والے ایک بندے تھے دم جنہوں نے اپنے کریئر ایک ٹی وی آکٹر سٹارٹ کیا تھا اور ٹی وی آکٹرز سے وہ ایک بڑے پردے پر مطلب بولی ووڈ میں انہوں نے قدم رکھا انہوں نے اپنی بہت ہی کم سمیہ میں انہوں نے بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی فلمیں دی اور اپنے ٹالنٹ کے بیسس پر انہوں نے کافی حد تک سکسس حاصل کیا بٹ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو جو نون بیگ وہ ایک نون بولوڈ بیگراؤنڈ وہ کسی ایکٹر کے بیٹے نہیں تھے کسی ڈیریکٹر کے بیٹے نہیں تھے کسی پروڈیوسر یا کسی فلم انڈسٹری سے کسی بھی کسی بھی مطلب جانی مانی ہستیوں سے ان سے وہ بلونگ ہی کرتے تھے مطلب ان کے ریلیٹیوز یا کوئی دوست یا کوئی ایسا کوئی وہ بندہ اپنی محنت اور اپنی قابلیت کے بلبوٹے پر وہاں زندگی میں وہ مقام وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک وہ اپنی زندگی میں سفلتہ کی طرف آگے بڑھ بھی رہتے بٹ پتہ نہیں ان کی زندگی میں ایسا کیا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے زندگی سے ہتاش ہو کے انہوں نے سوسائٹ کر لیا دیکھو کسی کو وہ کس پروبلمز کو سفر کر رہے تھے کیا پروبلم تھی ان کی لائف میں اگر وہ کوئی پروبلم تھی تو ان کو کسی سے بات کرنے چاہیے تھی دیکھو یہ ایک مانسک بیماری ہے ڈیپریشن ایک مانسک بیماری ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کسی بھی انسان کو ہو سکتی اس کے کئی سارے ریزنز ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی ایسی بیگراؤنڈ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کافی کچھ ایسا ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر میں ایک انسان اکیلے پن کا یا گلٹ کا یا کچھ بھی ایسے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ ایک زندگی اس کے اندر کی کورنر میں وہ چیزیں سٹور ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں اور پھر انت میں یہ نتیجہ سامنے آ سکتا ہے تو گائز یہ صرف ششانت کے ساتھ ہی نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان بیمار تو کبھی بھی ہو سکتا اور کسی کو بھی بیماری ہو سکتی ہے تو اس میں شرمانے یا چھپانے والی کوئی بات نہیں ہوتی اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اسے ٹریٹمنٹ لینا بھی ضروری ہے اگر وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے گا تو وہ بیماری سے ٹھیک کیسے ہوگا تو جس طرح کا آج کل انوارمنٹ بنا ہوا ہے ویلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن کے مطابق دنیا میں آدھا سے زیادہ لوگ اس بیماری مطلب ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل آج کل کے ٹائم میں ماہول کیسا بنا ہوا ہے جو جس طرح کے ماہول میں آپ رہ رہے ہو اور جس طرح کیسے لوگ آپ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں آپ کی ریلیشنشپ میں بہت ہی گیپ ہونے لگتا ہے اور بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسے اگر انسان کوئی بھی پرسن اگر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کو ایک بہت ہی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے پیام سو گائز ڈپریشن میں ڈپریشن کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں تو اگر کسی بھی پرسن میں ڈپریشن پایا جاتا ہے تو اس کو فورٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ڈپریشن کے کچھ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا من بہت اداس رہتا ہے ذرا ذرا بات پہ وہ انسان اداس ہو جاتا ہے اگر لائک میں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بھی مطلب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا وہ ٹوئنٹی فور انٹو سیون ڈیز اداس ہی رہتا ہے اس کو مطلب ایوری ڈی لائف میں جو اپس ان ڈاؤنز ہوتے ہیں اس سے بھی وہ اداس رہتا ہے مطلب کسی بھی چیز سے اس کو خوشی نہیں ملتی کچھ بھی ہو جائے اگر سے فسٹیبل آئے شادی ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو خوشی نہیں نہیں ملتی یہ اس کے سیکنڈ سیمٹم ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر کسی بھی کام کو کرنے کا انٹرس کتم ہو جاتا ہے اور اس کا من ہر وقت اداس رہتا ہے اور کسی بھی چیز میں اس کا انٹرس نہیں رہتا ہے اگر آپ کوئی سٹوڈنٹ ہو یا جاب کرتے ہو یا ریلیشنشپ میں ہو یا کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو وہ کسی بھی چیز میں خوشی نہیں ہی ملتی ہے اس کو اور اس کو لگتا ہے کہ لائف میں کچھ نہیں رہ گیا اب مجھے میں کیا کروں گا میں کیسے رہوں گا اس طرح کی چیزیں اس کے اندر مطلب یہ سیمٹمز ہیں جو پرسن ڈیپریشن کا سفر کر رہا تھے یہ ساری سیمٹمز اس کے اندر پا جاتے اس کے ساتھ یہ وہ فیزیکلی ویکنیس بھی مطلب ہر وقت تھکھا تھکھا سا محسوس کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے باڈی میں انرجی نہیں ہے اور وہ ہر وقت مطلب ٹائٹ ٹائٹ فیل کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے مطلب پور کونسنٹریشن مطلب کسی بھی چیز میں اس کو کونسنٹریشن نہیں لگتا اس کو فوکس نہیں لگتا مان لوگ کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہوڑا آپ سٹڈی کر رہے بھٹ آپ سٹڈی میں فوکس کرنا چاہتے ہو تو آپ فوکس نہیں لگتا بار بار من اداس لگنے لگتا اور کسی بھی کام کو کرنے میں من ٹھیک نہیں لگتا اس کے ساتھ لوگوں کے بہت سارے لوگ بھوک نہیں لگتی اور بھوک نہ لگنے کی وجہ سے وہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور ان کو بھوک زیادہ لگتی یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کو نیم بہت کم آتی ہے سپوز مان لو کہ 8 گھنٹہ سوتے تھے تو 5 گھنٹہ ہی سو ان کو نیم آتی ہے بہت سارے لوگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو دی رات میں نیم آتی ہے کہ ان کو نیم تو آتی ہے برد ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے مطلب کہ ہر دو گھنٹے بعد ان کی نیم ٹوٹ جاتی ہے اور اگر آپ سات بجے اگر آپ نو بجے اٹھتے ہو تو آپ کے نیم سات بجے ہی ٹوٹ جاتی ہے مطلب یہ نیم نیم نہ آنے کے مطلب کئی طرقے سے نیم میں بھی انسان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں ڈپریشن کی اس کے ساتھ انسان کے اندر ہر وقت نیگیتی تھوٹس بنتے رہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے مطلب مجھے جینے کا مطلب وہ overthinking بھی ہو جاتا ہے اور ہر وقت وہ نیگیتی تھوٹس اس کے مائن میں چلتی رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو حام پہنچانے کی اب مجھے کچھ رکھا نہیں ہے میرے لائف میں مجھے سوسائیت کر لینا چاہیے اس طریقے سمٹمز ان کے اندر دیکھے جاتے ہیں اگر یہ سارے سمٹمز کسی بھی پرسن کے اندر پائے جاتا ہے دو ہپتوں سے زیادہ کسی اندر دکھائی دو ہپتوں سے زیادہ کسی اندر دکھائی دینے لگتے ہیں دیپریشن سے سفر کر رہا اور دیپریشن ایک مانسک بیماری ہوتی ہے اور انسان کو اس کو ٹریٹمن لینا چاہیے اب امپورٹن بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے لائف میں کچھ خراب ہو گیا ان کے لائف میں پرابلم رہے ان کا پچھلا باگراؤن اتنا اچھا نہیں رہا لائف میں کافی زیادہ سٹرگل کی جس کی اندر دیپریشن آجاتی ہے اور بہت سارے پیشن میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے لائف میں سب کچھ اچھا چلتا ہے انہوں اپنے زندگی میں جو کرنا چاہتے وہ کر پاتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتی ہے دولت ہوتی ہے شہورت ہوتی ہے سب کچھ ہونے باوجود بھی ان کے اندر دیپریشن کے سیمٹم پائے جاتے ہیں اب دوستو ہم اس پار آتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ انسانوں کے اندر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ دیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ایک مانسک بیماری ہے جس کے دو ریزن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بائیلوجیکل کوسٹ اور ایک ہوتا سائیک الوجیکل کوسٹ اب ہم بات کرتے ہیں بائیلوجیکل کوسٹ کی بائیلوجیکل کوسٹ means آپ کے برینز میں کچھ چینجز ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دیپریشن کے سیمٹمز آتنے لگتے ہیں ڈوپیمین اور اس طرح کی دو اور کیمیکل ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں بن کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دیپریشن آپ کے اندر دیکھا جانے لگتا ہے اس کے ساتھ یہ فیزیکل کوسٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی لائف میں سائیک ولوجیکل کوسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لائف میں کچھ پرابلم ہوئے پرابلم ہوئی رہتی ہے جس کی وجہ سے بھی دیپریشن ہوتا ہے اور اس میں دیپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے زونے لگتے ہے اگر کسی کی لائف میں کچھ اچھا بھی چل رہا ہوتا ہے تو بھی اس کے سارے ریزن ہو سکتے ہیں الگ الگ انسان کی زندگی کے حساب سے الگ الگ چیز ویاری کرتی ہیں کہ ان کی لائف میں کیا پرابلم ہے کسی کی لائف میں کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے بھی بھی جو پرابلم ہوتی ہے آپ کی ڈیمار میں جو کی پرابلم ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا پر طریقے سے کیونکہ ہمارے شریر میں بہت ساری چیزیں اوپر والے نے ہمارے شریر کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اپنی ہیلنگ خود کرتی ہے چیزیں اگر چیزیں اگر چیزیں اگر چیزیں اگر خود نہیں بنا پاتی تو اس کی وجہ سے ہمارے شریر کو کافی سارے اس ریزن سے ہمارے بہت ہی بہت بہت ہی آسان ادھارن سے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں کر پاؤں گا یہ چھوٹی بات کو اس کا من اداس ہونے لگتا ہے اور یہ ہوتا ہے دوستو ہم آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں دوستو ڈپریشن ایک بیماری بیماری کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں چنتا دیکھا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے اندر ڈپریشن کے سمٹمز پائے جاتے ہیں تو وہ بندہ شرم کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا میں لگتا ہوں مانسک طور پر ویک ہوں اور اس طرح کی thoughts آنے لگتے ہوں اور وہ ڈپریشن سے سفر ہونٹ کرتا ہے پھر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتا ڈپریشن کا ڈپریشن کا مینٹلی سٹرونگ اور مینٹلی ویک سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈپریشن ایک ڈپریشن ایک بیماری ہے یہ کسی بھی کارن واش انسان کو ہو سکتی ہے اور اگر سمیہ کے ساتھ سمیہ رہتی ہو اس کا علاج کروالیا جائے تو انسان پوری طریقے سے سوست ہو جاتا ہے اور وہ ایک normal life lead کرتا ہے جس طرح سے عام بیماریاں انسان کو ہوتی ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس طرح سے ڈپریشن کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں جس دونوں ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن سے ڈپریشن سے آپ سفر کر رہے تھے تو وہ آپ کو اس ٹریٹمنٹ سے آپ سائیکولوجیکل یا بائیلوجیکل ہی دونوں ٹریٹمنٹ سے آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں guys اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں ٹریٹمنٹ دیکھو اس کی دو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر کچھ آپ کو دوائیا ریکمینٹ کرتا ہے جو جو کینیکل کی جو کمی ہو جاتی ہے جو آپ کے برین میں وہ جو کینیکل پروڈیوچ نہیں ہوتا ہے وہ میڈیسن آپ کے جو برین میں جو کینیکلز ہوتے ہیں اس کی پروڈکشن میں مدد کرتا ہے اور آپ کو کاؤنسلنگ کرنے پڑتی ہے مطلب جو کاؤنسلر ہوتے ہیں mentally جو psychological کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ کو ان سے ملنا ہوتا ہے وہ آپ کے من کے اندر کیا چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں اور بات کر کے مین جو کاؤز ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں اس سے وہ آپ کو باہر نکلنے میں بہت مدد کرتے ہیں تو اس میں for example میں آپ کو دو دن ایڈیشنل ٹریپ بھی دوں گی اس میں آپ کے لئے بہت ہیلپول ہوتا ہے آپ کو میڈیٹیشن کرنا آپ ارلی مارننگ میں اٹھ جاؤ اور کسی شانت جگہ پہ آپ بیٹھو اگر کوشش کرو کہ آپ کسی پارک میں بیٹھو جہاں پہ آپ کو فریش ہوا اور سورج کی روشنی یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ beneficial ہوتی ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکلنے میں کافی مدد کرتی ہیں تو آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہو میڈیٹیشن میں دیکھو الگ الگ گرنٹ کے لوگ الگ الگ طریقے سے میڈیٹیشن کرتے ہیں ہندو آپ کو جس کے بھی آپ جس بھی دھرم یا گرنٹ سے بیلونگ کرتے ہو آپ اسی کی اکارڈنگ میڈیٹیشن کر سکتے ہو میڈیٹیشن آپ کے آپ کے اندر کی جو میڈیٹیپ thoughts ہوتی ہے اس کو بہا مکالنے میں آپ کو بہت زیادہ helpful ہوتی ہے آپ کو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ غلط کاموں سے دور رہیں کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لائف ہی کو افیکٹ کرتی ہے تو کوشش کرنا چاہئے کہ آپ غلط کاموں سے کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کو hurt نہ کریں اور کسی بھی انسان کو دکھ نہ پہنچائیں ان کو نقصان پہنچانا کی کوشش نہ کریں اپنا فائدے کے لئے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا یہ بالکل بھی آپ کے مند کو اشانت کرتا ہے اگر یہ آپ ہی آپ کو ریلائز نہیں ہوگا برباد میں آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے کسی کو ہرٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یہ پروبلمز اس طریقے سے دیکھو ہمارے زندگی میں یہ کرما ہے ہم جو کرتے ہیں ہمیں وہ چیز ریٹن بیک میں ملتا ہے تو خوشش کرے کہ آپ انسیجوسے سے دور رہے اپنے مند کو شانت رکھیں اپنے مند کو پیور بنائیں اپنے مند کو شد کریں اور آپ کسی بھی طریقے کا میڈیٹیشن کر سکتے ہیں آپ اسلامی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں آپ سپریچوالیٹی مطلب اپنی سپریچوالیٹی پر بھی خاص طور پر دھیان دیں آپ پوجہ پارٹ کریں آپ نماز پڑیں آپ اچھے کاموں پر دھیان دیں تو یہ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کافی ہیلپفول ہوں گی آپ کو دیپریشن سے بہا نکلنے میں آپ کا مند اکتم شانت رہے گا اور اس بیمارے سے آپ آسانی کے ساتھ بہا نکل سکتے ہیں سو گائز اگر آپ کو لائف میں کوئی بھی پرابلم ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی پرستیتی سے آپ گزر رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز اتنا آسان نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے پر وہ کسی سے وہ اکیلے ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں ہوتا وہ کوئی ان کی بات سمجھنے والا نہیں ہوتا وہ کہنا بھی چاہتے ہیں تو لوگ ان کی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں تو گائز میں کوشش کریے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کو اس پرستیتی سے اس سیچویشن سے بہا نکلنے میں آپ کو ہیلپ فون ہو بات کیجئے اپنے مند میں اپنے باتوں کو دبا کے مت رکھیے اب اگر نہ کوئی سننے والا نہیں ہے تو اب کہیں بھی کھلی جگہ پہ جائیے اور کسی پیر کے سامنے کسی بھی چیز کے سامنے اپنی بات کر رکھیے آپ اپنے مند میں اپنی باتوں کو مت دبائیے کیونکہ ہم اگر پانی کا ایک فورس آ رہا ہے اگر ہم کسی بھی ریزن سے اس کو روپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتنے ٹائم تک رکھے گا وہ چیز آپ کے وہ ڈوڈیم ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ اتنا زیادہ فورس فولی ہوگا اس کو توڑ کے باہر نکل جائے گا تو گائز یہ آپ کی جو ڈپریشن میں یا کچھ بھی آپ کی لائف میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ بات کیجئے اپنے پیرنس سے بات کیجئے اپنے قریبے ریلیٹیف سے بات کیجئے اپنے دوستوں سے بات کیجئے نہیں ہو تو کسی کاؤنسلر سے ملیے اور ان سے اپنی بات کیجئے وہ آپ کو ہیلپ کریں گی اس چیزوں سے اوورکم کرنے ہیں بٹ سوسائٹ یہ کسی مسئلے کا سمدھان نہیں ہے زندگی میں خدا نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ زندگی ہمیشہ آسان رہے گی کیونکہ دنیا ایک ٹرائل اینٹریسٹ ہے یہاں پہ آپ کو ثابت کرنے کے لئے کہ آپ کے لئے اچھے ہو یہ دکھنے کیا اپنے دکھنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کیجئے ان لوگوں سے جو آپ کی قریبی ہیں اور جو آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ پرستیتیوں سے باہر نکلنے میں آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئی ہوگی اور آپ کے میں نے جو بھی ٹپس دیئے ہیں جو بھی باتیں بتائیں ہیں اگر آپ اسے اپنے لائف میں فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس ڈیپریشن کی جو سمٹمز ہوتے ہیں اگر وہ کسی میں آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں تو آپ اگر اس چیز سے اوبرکم کرتے ہیں تو کسی دوسرے کی بھی مدد کریں گے تو اسے بھی اچھا لگے گا کیونکہ جس انسان جو انسان جو چیز سے گزر چکا ہوتا ہے جو چیز سے فیس کر چکا ہوتا ہے وہ دوسروں کی من جو من کی استطیق ہوتی ہے وہ بہت بہتہ طرقے سے سمجھ سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کے لئے یہ ٹپس اور یہ جو سجیشن ہے جو میری طرف سے ہم نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کے لئے ہیلپول رہے گا آپ اسے ضرور سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جن لوگوں کو جو لوگ ڈپریشن سے سفر کریں ان کو بھی یہ ویڈیو شروع شیئر کیجئے گا تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے من کی استطیق بدل سکتی ہے اور وہ انسان اچھا فیل کر سکتا ہے تو یہ ضرور کریے گا تو دوستو میں آپ کو ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں بیادر کی thank you